تو پھر ہمیں بھی اتمنان نہیں ملتا سکون نہیں ملتا تو آئیے میرے پغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو ابھی کوئی بندہ آئے گا وہ جنتی ہے کہتے ہیں ایک بندہ آیا انساری صحابی ہے داڑی سے جو ہے بھوزو کے کترے پانی گر رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتی ہیں پکڑی ہیں مسجد کے اندر داخل ہوا دوسرا دن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ اب جو بندہ بھی آئے گا آدمی آئے گا وہ جنتی ہے دوسرے دن پھر وہ شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر فرمایا جو بندہ آئے گا محجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے صحابی رسول فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس ہے مسند احمد کے اندر نسائی کے اندر حدیث موجود ہے فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا تیسرے دن بھی وہ بندہ آیا داڑی سے بھوزو کے کتریٹ گر رہے ہیں پانی گر رہے ہیں ہاتھ کے اندر جوتے پکڑے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوا تو کہتے ہیں میں نے پھر کیا کیا میں نے سوچا کہ میں اس کا پتہ لیتا ہوں یہ کون سا مل کرتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا امیر کیوں ہو رہا ہے ہم اس کی کھوڑ لگاتے ہیں ہم بھی امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کے اندر یہ تمنہ سوچ فکر خیال نہیں تھا وہ کس سوچ فکر کے اندر ہوا کرتے تھے وہ تو ایک دوسرے کے مقابلہ کرتے تھے دنیاوی اعتبار کے ساتھ اندر نہیں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے نیکی کے اندر وہ نیکی کر رہے تو میں بھی نیکی کروں تو عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں جب پغمبر کی زبان سے جنتی سیٹیفکیٹ مل گیا نا میں اس ساری صحابی کے گھر چلا گیا میں نے کہا اے اللہ والے حدیث کا لفظ غالبن ہے کہتے ہیں چچا جان میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں تین دن مہمان بن کے کہتے ہیں اے چچا جان میرے اپنے باپ کے ساتھ کو لڑائی ہو گیا ہے میں نے قسم کھا لیا ہے کہ تین دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا اے چچا جان میں آپ کے گھر تین دن مہمان رہنا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں تین دن رہا نمازیں پڑھ رہا پغمبر کی پیچھے میں بھی نماز فجر کی پڑی زور کی پڑی اثر کی پڑی پانچ نمازیں پڑی عشاء کے بعد گھر آ جاتا جب گھر آ کے کیا دیکھتا ہوں کوئی لمبا چھوڑا کیام بھی نہیں کرتے جب بھی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ کہہ دیا اللہ حکر کہہ دیا اتنا ہی ہے تین دن گزر گئے اسی طرح ہی جو میں کرتا ہوں وہ ہی وہ کرتے میں بڑا پرشان تین دن گزرے میں نے پوچھا اے چچا جان تمہارے اندر کیا خوبیہ ہے کیا آپ کے اندر خصوصیت ہے پغمبر نے تین مرتبہ جنتی ہونے کا سیادی فکیر دیا آپ ہی جنت کے اندر داخل ہوئے فرمایا میرے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں میں تو صرف یہ ہی کرتا ہوں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں اچھی کرتا ہوں کسی کا نقصان نہیں سوچتا بھئے اس نے اتنے ہی کام ہے کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی پھر چلنے لگا پھر آپ نے بلائیا اے بیٹے عبداللہ بن عمر ادھرہ ہونا یاد رکھو جب میں رات کو بستر کے اوپر آتا ہوں اپنے دل کو اس طرح پاک اور صاف کر لیتا ہوں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں رکھتا یہ اللہ کو ادا اتنی پسندہ ہی پغمبر نے تین مرتبہ تین دن کے اندر تین مرتبہ فرمایا یہ جنتی آدمی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بن جائیں اپنے دل سے حسد نکال دے اپنے بھائی کے بارے نقصان کبھی نہ سوچیں اگر اس کو نقصان ہو تو تمہیں بھی غم ہونا چاہیے تمہیں بھی پرشان ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان اگر ایک مسلمان کو تقلیب ہوتی ہے آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی منند ہے اگر ایک مسلمان کو نقصان ہوتا ہے دوسرے مسلمان کو پرشان ہونا چاہیے اس کے دکھ کے اندر شریک ہونا چاہیے